دل دل پاکستان جا جا پاکستان سال دوہزار سترہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آیا قومی ٹیم نے انگلنڈ میں چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں ریوائیتی حریب بھارت کو شکرس دے کر فتح کا تاج سر پر سجایا دل دل پاکستان جا جا دوسری جانی پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن کامیابی سے متحدہ عرب امارات میں منقض ہوا پی ایس ایل کا فائنل کذافی سٹیڈیم لاہور میں منقض ہوا میگا ایونٹ میں خالد عطیب شرجیل خان سمیت دیگر کھلانیوں کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا صرف یہی نہیں ورنڈ الیون کی ٹیم بھی پاکستان آئی اور قومی ٹیم کے ساتھ تین ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز کھلی جس سے سنسان پڑے کرکٹ کے میدان پھر سے آباد ہو گئے یو ایگ میں پاکستان اور سری لنکا سیریز ہوئی جس میں ٹیس سیریز میں قومی ٹیم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ورنڈ اور ٹی ٹوانٹی سیریز میں گرین شرٹس نے کامیابی کا سمیت ہی ٹی ٹوانٹی سیریز کا آخری میچ لاہور میں منقض ہوا تو کرکٹ دیوانوں کی بڑی تعداد کا زاپی سٹیڈیم پہنچ گئی سال دوہزار سترہ میں قومی ٹیم کے ماہ ناز بلے باز اور کپتان مزباو الحق سمیت یونس خان بوم بوم آفریدی اور سعید اجمل جیسے عظیم کھلاریوں نے کرکٹ کو الویدہ کہا ان ہیروز کی کمیش آئیکی نے کرکٹ تعدیر محسوس کریں گے دوسری جانب یہ سال بیمن قومی کرکٹ ٹیم کے لیے خاصہ بھاری رہا سال دوہزار سترہ تلخ اور شہری یادوں کے ساتھ گزر گیا پی سی بی نے خوشخبری سنائی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے پی ایسل تھری کا فائنل کراچی میں جبکہ دو میچز لاہور میں ہوں گے علی ربانی کیپٹل ٹی وی لاہور